جم کر برسا آپ سے کچھ دیر قبل بھی بارش ہوئی اور زوردار بارش نے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آئندہ دو روز تک یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے لاہور اسلام آباد اور راول پنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری ماسم خوشگوار ہو گیا لاہور میں ابر رحمت کھل کر برسا ماسم نے لیگ خوشگوار انگڑائی درختوں میں بھی نئی جان آئی جرن پر ان سب چہکنے لگے شیخ اپورا، کسور، ملتان، میاوالی، کلرکہار، جھنگ، سرگودہ، ڈسکا، ناروال اور پسرور میں بھی کہیں کہیں ہلکی اور کہیں موسلہ دھار بارش ہوئی اب سرگرمی کا خاتمہ ہوا تو شہریوں نے سکھ کا سانس لیا بارش نے جہاں ماسم خوشگوار کیا تو وہی نشیبی علاقے بھی پانی میں ڈوب گئے ٹرافک کا نظام درہم برہم ہوا اور لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا رہا موسم کی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس کھنٹے کے دوران ملت کے بالائے علاقوں میں مزید بارش کا امکان ہے انہوں نے لاہور کا موسم آج سب سے ہی دل فریب ہے لاہور شہر میں موسلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے نشیبی علاقے زیرے آب آ چکے ہیں لیکن بہرحال موسم خوشگوار ہے تفصیلات نہیں گی وقت نیوز کے نمائندہ عدیل مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل مصطفیٰ صبح بھی آپ سے بات ہوئی لاہور کا موسم آج خاصا دل فریب ہے وقتن فوقتن بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے سب سے پہلے موسم کے حوالے سے بتائیں اس کے بعد عوامی مشکلات کے حوالے سے بھی بتائیے گا جی اسامہ بالکل لاہور کے موسم کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ جیسا موڈ و ویسا منظر ہوتا ہے تم تو انسان کے اندر ہوتا ہے لیکن آج شہریوں کے دل کا بھی موسم خوشگوار ہے اور لاہور کا موسم بھی بہت خوشگوار ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبر کرم رے کرم جو ہے وقفے وقفے سے لاہور کے مختلف علاقوں میں برس رہا ہے گرمی کے شدت جو ہے وہ میں خاصی کمی آ چکی ہے تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں اور حبس کا خاتمہ ہو چکا ہے شاعریوں کے چہروں پر مسکرہٹے بھگر چکی ہیں لاہور کے باغوں کا رکھیا ہے شاعریوں نے اور شاعری جو ہیں ہمیں انجوائے کرتے دکھائی دے رہی ہیں ہم نے شاعریوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سہانہ موسم اللہ تعالی کا تحفہ ہے دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ صوبائی دار الحکومت میں ہونے والی رمجم نے جہاں موسم کو خوشگوار کر دیا شاعریوں کے چہروں پر مسکرہٹے بکھیریں وہیں ان کی مشکلات میں بھی اضافہ کیا نشیبی علاقے زیر آب آگے لاہور کی تقریباً تمام سڑکیں جو ہیں ندیاں نالوں کا منظر کشی کرنے لگیں شاعریوں سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صبح صویرے سے ہی واسا کو دہائیاں دے رہے ہیں لیکن ابھی تک واسا حکام ہمیں دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی لاہور کی اہم شاعروں پر پانی کھڑا ہونے سے شاعریوں کو جہاں شدید تکلیف کا سامنا ہے وہیں ہمیں گاڑیوں کی لمبی لائنیں دکھائی دیتی ہیں اور ٹریفک وارڈنز ہمیں منظر کشی کر رہے ہیں کہ وہ گاڑیوں کو نکال رہے ہیں دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت جو ہے لاہور میں کہ مختلف علاقوں میں موصلہ دھار بارش کا سسلہ زور و شور سے جاری ہے آپ میرے اقب میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی شدید بارش ہے اور شہری انجوائے کر رہے ہیں اچھا عدیل ابھی بھی شدید بارش ہے شہری انجوائے بھی کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑنا ہے مہکمہ موسمیات کا کیا بتانا ہے موسم کے حوالے سے کیونکہ موسم تو ایک پل میں کچھ ہوتا ہے اگلے ہی پل موسم تبدیل ہوتا ہے اور اگرم سے تیز بارش شروع ہو جاتی ہے موسم کے حوالے سے آئندہ موسم کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا کیا بتانا ہے جی محکمہ موسمیات سے میری بات ہوئی تو محکمہ موسمیات کا تو یہی کہنا ہے کہ مونسون بارشوں کا سسلہ سبائی دار الحکومت میں وقفے وقفے سے جاری رہے گا لیکن محکمہ موسمیات نے جہا بارشوں کی نوید سنائی ہے وہیں محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا ہے کہ حبس کا خاتمہ تو اپنے وقت میں ہی ہوگا کیونکہ بارش ہوتی ہے پھر حبس ہو جاتی ہے اور گرمی ایک بار پھر لوٹ آتی ہے تو محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ حبس اور گرمی اور بارشوں کی آخ مچولی جو ہے وہ ستمبر تک جاری رہے گی دوسرے جانب آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بارش ہونے سے جو ہے گرمی اس وقت کا زور مکمل طور پر ٹوٹ چکا بلخصوص مینت کش طبقہ ایک مزدور طبقہ جو ریڈی بان طبقہ عدیل مصطفی صبح تک تو انتظامیہ کے جانب سے اور خصوصا اگر واسا کی بات کی جائے تو واسا کے جانب سے کچھ خاطر کا انتظامات نہیں کیے گئے تھے اگر حالیہ بارشوں کی بات کی جائے تو کچھ زیادہ بہتر انتظامات نہیں دیکھنے کو ملے اس تمام تر صورتحال کے بعد صبح بیس منٹ بارش ہوئی اور سڑکیں طالعب کا منظر پیش کر رہی تھی اس کے بعد کے انتظامیہ متحرک ہوئی کیا وزیراعلا پنجاب شہباز شریف نے وہ بڑے بڑے بوٹ نکالے اپنے جی اس بار ہمیں وزیراعلا پنجاب تو بڑے بڑے بوٹ پیان کر لاہور کی شہراؤں پر گھومتے دکھائی نہیں دیئے بلکہ واسا حکام جو ہے پہلے جو ہے بارش ہوئی صبح صویرے واسا حکام کافی دیر کے بعد پہنچے سڑکیں جب جو ہے مکمل لدی نالوں کی منظر کشی کرنا لگی جن میں مال روڈ ہال روڈ بیٹن روڈ وارس روڈ شادرہ سمیت جو ہے جو ہے جوہر ٹاؤن کے علاقے ہمیں جو ہے بارش میں ڈوبے دکھائی دیئے کافی دیر کے بعد واسا حکام آئے تو انہوں نے دیسی طریقہ اپنایا دیسی طریقہ اپناتے ہوئے وہ نے گھٹروں کے ڈھکن اٹھائے تب یہ پانی جو ہے بارش کا جو ہے کچھ کم ہوا اب ایک بردبہ پھر بارش جو ہے اب وہ تاب کے ساتھ زور و شور کے ساتھ جاری ہے لیکن واسا حکام تو بارش میں نہیں آتے جب بارش تھمے گی تو واسا حکام ایک بار پھر شارعوں کا رخ کرتے ہوئے دیسی طریقہ اپناتے ہوئے گھٹروں کے ڈھکن اٹھائیں گے واسا حکام دیسی طریقہ اپناتے ہیں اور گھٹروں کے ڈھکن اٹھا کر نکاسی آپ کو ممکن بناتے ہیں عدیل مصطفیٰ آپ نے تفصیل موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا شکریہ آپ کا